هذا القرآن يوہدنا لطریق الخیر يوجهنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلوم اللہم صلی على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین دیکھیں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا جاتا ہوں رمضان کے مہینے میں جو مقیم ہے جو سفر پر نہیں ہے اور قادر علی السوم ہے روزے پر قادر ہے بیمار نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا وہ روزہ رکھتے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالی نے عزوالوازوں کے لیے معذوروں کے لیے کچھ جائش بھی رکھی ہے اگر بیمار ہو فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْغًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرْ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اَخَرْ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنی قیمتی رمضان کے بعد پوری کر لے اور رمضان میں روزہ نہ رکھیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیماری یا مرض سے کیا اراد ہے کیا خانسی ہوئی روزہ نہیں رکھیں کیا سرتی ہوئی زکام ہے روزہ نہ رکھیں خلقی سے تکلیف ہے کانگوں میں درد ہے ہاتھ میں درد ہے سر میں درد ہے روزہ نہ رکھیں نہیں میرے بھائی اس پہ روزہ رکھنا ہے یہ معمولی سے تکلیف ہے کون سی بیماری قرآن ہے آیتِ قریمہ میں ایک تو بیمار ہے اور بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے دوسری بات یہ شفایابی پہ تاخیر ہو سکتی ہے تیسری بات آدمی کو روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہی پریشانی ہو رہی بیماری کے حالت میں چوتی بات کوئی نئی بیماری پیدا ہو سکتی ہے ان حالات میں علماء اور فقہ نے فتوہ دیا ہے قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے کہ وہ روزہ نہ رکھیں پھر بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے لیکن اگر کوئی ہمیشہ بیمار رہتا ہے سالوں پر بیمار رہتا ہے سخت کمزوری میں تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کیا دیں یہ ضرورت اس لئے پڑی بتانے کی کہ ہمیں اور آپ کو اس کا شرعی حکم فعلوم ہونا چاہیے کہ کونسی بیماری مقصول حیرتِ قریمہ کے اندر جس بنافر بیمار روزہ نہ رکھے چھوٹی بیماری ہو روزہ رکھے گا لیکن اگر بڑی بیماری ہے سخت بیماری ہے جس کی تفسیر ہم نے بتائی ہے تو اس حالت میں بندہ روزہ نہ رکھے رمضان کے بعد اس کی گنتی پوری کر لے اور اگر کوئی سالوں پر بیمار رہتا ہے کبھی شفایات نہیں ہوتا تو پھر ایسے لوگ ہم دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کیا دیں ٹھیک ہے نا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عامد کرنے والا بنا دیں آمین یا رب العالمین اللہم صلی على نبیه محمد وعلى آلی رسول بیماری